ہائے دوستو ویلکم اون مائی یوڈوب چینل جوگرافی کلاسز اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھے ان ویڈیو میں اپنے راجستان کی نیشنل ہائیویز کے بات اپنے کی تھی اب اپنے بات کریں گے راجستان کے میگا ہائیویز کی ایکچل میں دوستو اکٹوبر دوزار چار میں اکٹوبر دوزار چار میں ایک کمپنی ہے آئیل اینڈ ایف ایس پورا نام ہوتا ہے انفرائسٹرکچر لیزنگ اینڈ فائننسیل سرویسز اور راجستان سرکار دونوں میں پچاس پچاس پرتیشت کے انپات کو لے کر ایک ساجے داری کا گھٹن ہوا اور اس ساجے داری کے انترگت اپنے ایک سانستہ کی اسطحپت کری اور اس سانستہ کو اپنے نام دیتے ہیں ریڈکور ریڈکور کا فل فارم میں نے یہاں نہیں لکھا ریڈکور ہے روڈ انفرائسٹرکچر ڈیولپمنٹ کورپوریشن آف راجستان یہ اکٹوبر دوزار چار میں اس کی اسطحپنا کی گئی اب اس روڈ انفرائسٹرکچر ڈیولپمنٹ کورپوریشن آف راجستان یعنی کی ریڈکور کے دوارہ راجستان میں تین میگا ہائیوی پریوجناؤں کا نرمان کیا گیا ایکچول میں میگا ہائیوی پریوجناؤں کو تین چرنوں میں کمپلیٹ کیا گیا ہے میں نے یہاں پہ دو چرن منشن کیے ہیں تیسرا چرن میں آپ کو بتاؤں گا پہلا جو چرن ہے جس کے اپنے بات کر رہے ہیں جس میں چھے میگا ہائیویز کا نرمان کیا گیا تھا یہ دوسرا چرن ہے ایکچول میں دوسرے چرن میں چھے میگا ہائیویز کا نرمان کیا گیا اور جس میں قریب دو سو چودہ پوائنٹ پانچ جیرو کلومیٹر لمبی سڑکوں کا نرمان ہوا جن کے لیے میں نے تھوڑا سا یہاں پر ڈائیگرام بنا رکھا ہے اس کا جو پرثم چرن تھا ایکچول میں یہ تھا جس میں پانچ میگا ہائیویز کا نرمان کیا گیا جن کی ٹوٹل لیندھ ایک ہزار تریپن کلومیٹر رہی تھی اب اس میں کون سا ستھان کو جوڑتے ہوئے ان میگا ہائیویز کا نرمان کیا گیا ہے ان کی بات کرتے ہیں تو پرثم چرن میں جو بنے اپنے فلو دی جو کی جودپور میں ہے رام جی کی گول جودپور سے لے کر ان کو جوڑتے ہوئے اپنا پہلا جو میگا ہائیویز ہے وہ نرمیت کیا گیا پرثم چرن میں الور سے سکندرہ سکندرہ دوستو دوسا میں پڑتا ہے تو الور سے سکندرہ دوسا کو جوڑتے ہوئے میگا ہائیویز کا نرمان کیا گیا ہنمانگڑ سے کشنگڑ کو جوڑتے ہوئے کشنگڑ اجمیر میں جوڑتے ہوئے ایک میگا ہائیوے نرمیت کیا گیا اس کے بعد بارہ سے جھالاوار کے مددہ ایک میگا ہائیوے نرمیت کیا گیا اور لال سوٹ سے دوسا لال سوٹ خود دوسا میں پڑتا ہے تو لال سوٹ سے دوسا تک ایک میگا ہائیوے کا نرمان کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ دھان رکھنا دوسرے چرن کے اگر اپنے بات کرتے ہیں تو دوسرے چرن میں اپنا وشیش ارجن سر ہے بیکانے ارجر سر سے پلو ہنمانگڑ کے بیچ میں ایک میگا ہائیویں نرمیت کیا گیا اس کے علاوہ ہنمانگڑ سے سنگریہ تک سنگریہ ہنمانگڑ کا ہی ایک چھتر ہے تو ہنمانگڑ سے سنگریہ تک اپنے ایک میگا ہائیویں نرمیت کیا گیا اس کے علاوہ الور جلے میں الور سے بھیواری کے مدھے ایک میگا ہائیویں نرمیت کیا گیا جھالاوار سے مدھے پردیش کے اجین کو اجین بڑا ہی مہتو کا استحان ہے یہاں پہ شپرا ندی کے کنارے یہ استیت ہے اور اس اجین میں آپ جانتے ہیں آیوجت ہوتا ہے سنگھست کمب کا آیوجن ہوتا ہے یہاں پہ کافی پرسدھ دھارمک کندر ہے پرتیک بارہ سال کے بعد یہاں سنگھست کمب کا آیوجن ہوتا ہے تو جھالاوار سے اس مدی پردیش کے دھارمک کندر کو جوڑتے ہوئے یعنی اجین کو جوڑتے ہوئے میگا ہیوے کا نرمان کیا گیا ہے اس کے علاوہ جھالاوار سے جھالاوار روڈ تک جھالاوار میں اور خوش کھیڑا سے کاسولا چوک کاسولا چوک الور میں میگا ہائیویز نرمیت کیے گئے تو دوستو یہ اپنا پرثم چرن رہا یہ دوسرا چرن رہا اب میں آپ کو اس میں کوشن بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ آر ایس کے لیے تیاری کر رہے ہیں تب آپ کو ان کے لیے یہ جو روٹ ہیں وہ یاد رکھنے ہوں گے لیکن اگر آپ کے اول جکے کی تیاری کر رہے ہیں فرسٹ گریڈ جکے سے ریلیٹڈ ہے یا ریٹ ہے یا انہیں جو ایکجام ہیں جو صرف جکے کے لیے تیار کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے فرسٹ گریڈ جکے فرسٹ پیپر میں تو آپ کو کیا یاد رکھنا ہے ان میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہا یاد رکھنا ہے کہ راجستان میگا ہائیوے پریوجنا کا پرارم کب ہوا ٹھیک ہے اور کس سنستہ کا گھن ہوا راجستان سرکار نے کس کمپنی کے ساتھ سیوگ کیا ٹھیک ہے اور میگا ہائیوے پر جو پریوجنا تھی پراثم چرن میں کتنے لمبے نیشنل ہائیوے نرمیت کیے گئے دوسرے چرن میں کتنے لمبے نیشنل ہائیوے نرمیت کیے گئے اور تیسرے چرن میں کتنے لمبے نیشنل ہائیوے کیے ان کے جسٹ باد اپن تیسرا چرن بھی کرنے والے ہیں بس آپ کو اتنا سا ہی یاد رکھنا ہے ہاں یہ ڈیٹیل سے یہ جو میں نے بتایا ہے یہ آپ آر ایس کی تیاری کر رہے ہیں یا فرسٹ گریڈ جیوگرافی میں سبجیکٹ کی تیاری کر رہے ہیں راجستان سے ریلیٹڈ جو اگر کچھ پریوین کے کسٹن ہیں تو ٹھیک ہے بٹ آپ جی کے میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ کو کونسی کسٹن دیکھنے ہیں اوکے دوستو لے کر آتے ہیں اپن اس میگا ہائیوے پریوجنے کا تیسرا چرن دوستو اپن بات کر رہے تھے راجستان میں ریڈکور پریوجیکٹ کی اور ریڈکور پریوجیکٹ کا جو تیسرا چرن ہے اس کی بات کرنے والے تھے تو ریڈکور کو میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا ہے تیسرا جو چرن تھا وہ 182.82 کلومیٹر کی لنبائی میں نرمیت کیا گیا اوکے دوستو اس کے انترگت ماتر دو سڑک مارگوں کا نرمان ہوا ہے دو سڑک مارگوں میں بھاڑوتی دوسا سے گنگاپور سوائیمادھوپور اور بھرتپور ہوتے ہوئے مطورہ تک ایک نیشن آسوری میگا ہائیوے نکلتا ہے جو کری 65.50 کلومیٹر کی لنبائی میں نرمیت ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرا میگا ہائیوے ہے وہ راوتسر راوتسر سے نوہر بھادرہ یہ ہنمانگڑ جلے میں نرمیت ہے 117.32 کلومیٹر کی لنبائی میں بنا ہے اوکے دوستو یہ تھی اپنے راجستان کی ریڈکور پریوجنا دوستو ویڈیوز لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے تھینک یو اینڈ جائن